سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپیلوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا سماعت چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزے پر مرسمل بینچ نے کی عدالت نے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ قلدم قرار دی دیا ٹرائل کورٹ نے تیس جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلے دائر کی گئی تھی پی جائے کے وقلہ کی ہائی کورٹ کے ہاتھ میں نارے بازی جس کے بیس پہ خان صاحب کو دس مہینے تک جیل میں رکھا گیا آج اس کا خاتمہ ہوا آج ہم سارے اس بات پہ خوش ہے کہ فائنلی اللہ تعالی نے خان صاحب کو سرخ روح کیا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب بہت جل باقی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوگی اور انشاءاللہ بہت جل باہر ہوں گے یہ جو جتنے بھی کیسز ان پر بنائے گئے ہیں خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کے کیسز کی مافی ہو نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کو سنا اور پرکھا جائے آج پاکستان اور پچیس کروڑ عوام کے لیے خوش ہے کا دن ہے عوام نے دیکھا جن صاف کا علم بلند ہوا چوہبن پی ٹی آئی بریشر گوہر کہتے ہیں ایک ناحق اور بے بنیاد کیسز ختم ہوا کیسز کی وضح سے بانی پی ٹی آئی نے دس ماہ جیل میں گزارے انتقام پر مبنی سیاسی کیسز ختم ہوں گے سرنٹر شبلی فراز بولے ہم نے بہت مایوس کن دن دیکھے اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور شاو امود قریشی کو سرخورو کیا یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہے سپریم کورٹ میں سنیتہات کامسل کی مقصود نشستوں کی کیسز کی سامات کل تک ملتوی جسس ایتر من اللہ نے کہا ہر دور میں کوئی نہ کوئی پارٹی زیر اعتاب رہی اگر سنیتہات سے غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن تصحیح کر سکتا تھا جسس مونی بختر نے رمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کے حکامات میں کوئی منطق نہیں رکھتی جسس جمال مندخیل بولے کہ عوام نے سیاسی جماعت کے نامزد افراد کو ووٹ دیئے کہا بلے کے نشان والے فیصلے پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی جسس منصور علی شاہ نے رمارکس دیئے الیکشن کمیشن نے آزاد امیدواروں کو سنیتہات کانسل میں شمولیت سے نہیں روکا تین دن بعد کہہ دیا کہ آپ کو مقصود نشستیں نہیں ملنی چیف جسس نے سوال کیا کیا بینیفیشٹری جماعتوں میں سے کوئی عدالت میں سنیتہات کی حمایت کرتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی نے مخالفت کر دی چیف جسس نے کہا کہ سیاسی مسئلے پارلیمان میں حل ہونا اتشاہی ہے بحث مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کے فارمیلیشن کیا چیزیں ہیں اگر کوئی ای سی پی ایک سیکنڈ میں پہلے فکر میں ضرب آپ کو مجھے فرینکلی کوئی اگر آپ فارمیلیٹ کر کے کوئی چیزیں آگے پڑھیں اگر کوئی ای سی پی کا کارندہ آپ کے فیور میں یا آپ کے خلاف کچھ ایک خط لکھ دے اس سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں ہم بیٹھیں اس لیے آئین اور قانون دیکھنے کے لیے ای سی پی یہ کر دیں یا آپ ادھر سے کروا لیں ان کا آدمی جا کے ان سے کچھ کروا لیں ابھی آپ کو صرف فیکس دے رہا تھا میں فیکس کمپلیٹ کر لوں میں سوال فارمیلیٹ کر دیں آپ فیکس بھی نہیں دے رہے آپ نے کہا بس ڈیڈ دیکھ لیں ڈیڈ دیکھ لیں اب کیا کریں میسر فیصل صدیقہ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اکتر کے درمیان مقالمہ چیف جسٹس نے وکیل سنیت ہاتھ کو ججز کے سوالات کے جواب دینے سے روکا کہا آپ اپنے دلائل نہیں دیں گے تو مجھے کیا سمجھ آئے گی جسٹس منیب اکتر نے رد عمل دیا کہا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے فل کوٹ میں ہر جج کو سوال پوچھنے کا اختیار اور حق حاصل ہے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تسلیم نہیں کیا جوا سکتا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے فیصل صاحب آگے بڑھیں میں نے ہلکے بھلکے انداز میں بات کی تھی چیف جسٹس نے فیصل صدیقی کو خیب پختنخا کے کے پی کو بولنے سے روک دیا کہا صوبے کے لوگ اس نام سے پکارے جانے پر برا مناتے ہیں دوران اس سماس سپریم کورٹ میں اچانک لائٹ چلی گئی لائٹیں اور ایسی بند رہے آج سپریم کورٹ میں پھل کورٹ میں اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے ہمیں امید ہے انشاء اللہ تعالی یہ ہماری سیٹے ہمیں ملے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جس کی فینسیز اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئے ایک پلٹیکل جماعت ایک پارلیمنٹری جماعت ہم نے تمام تقاضے ڈیٹس کے مطابق مکمل کیے تھے جب پوری امید ہے اپنے سپریم کورٹ سے پاکستان کی عوام کے حقوق اور ان کے ووٹ کے تقدس کا خیال لگتے ہوئے انشاء اللہ یہ کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا پہلے فارم فورٹی سیبن بیچ میں آ گیا وہ جو جائز جیتی ہوئی سیٹے ہیں وہ نہیں ملی اور جو ملی اس سیٹے ہیں اس کے بعد جو مقصوص نشستیں اقلیتوں کی اور خواتین کی وہ نہیں دی گئی ہمیں ہماری مقصوص نشستیں واپس دی جائیں نیچرمن پی ٹی آئی کا مطالبہ بریشتر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے سپریم کورٹ ہمیں اٹھتر مقصوص نشستیں دلائے گی کول شوزر بولی پی ٹی آئی نے بطار سیاسے جماعت تمام قانونی تقاضے پورے کیے فیصل جاوید نے کہا پہلے فارم سنتالیس میدان میں آیا پھر مقصوص نشستیں نہیں دی گئیں پی ٹی آئی قیادت کو مزید دو کیسز میں ریلیف مل گیا بانی پی ٹی آئی آزادی مارچ توڑ پورڈ کیس میں بری ہو گئے دفعہ ایک سو چوار اس کی خلاف فرزی کی کیس میں بھی بریت مل گئی شاہمیمت قریشی مراد سعید علی محمد خان اور حسد عمر کو کلیرمز مل گئی تھانا گولڑا مدرش دونوں مقدمات کا فیصلہ جیڈیشنل ویجسٹریٹ نے سنایا عدد نکا کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر اہم پیش رافت کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کو منتقل کر دیا خاور مانکہ نے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شاروخ ارجمن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا ادھر ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت سے نوٹس جاری پچیس جون کو اپیلوں پر دلائل طلب پی ٹی آئی کے اندر لڑائی جاری ہے جماعت کا ایک گروپ انیس سو اکتر کے بیانیے کو ان کرنا چاہتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارٹ کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا انتیس مامے میں گائے کی شرعہ کام ترین سطح پر آگئی وزیراعظم کل چین کے دورے پر جا رہے سو افراد پر مشتمل کاروباری وفت آج رات بیجنگ روانہ ہوگا وزیراعظم نے بڑی کاوش سے ملکی معیشت کو سنبھالا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسرز کو بیار و مددگار چھوڑ دیا آٹھ فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آروس کے کیسز نہ لڑنے کا فیصلہ ذرا قرم انتخابی نتائج کے خلاف کیسز کی سمات الیکشن ٹرابیونل کے جد جسٹس وقار احمد نے سمات کی وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ آروس اپنا کیس خود لڑیں گے ہم عدالت کو معونت فراہم کر سکتے ہیں جسٹس وقار نے اس تفسار کیا کیا مطلب آرو الیکشن کمیشن کا آفیسر نہیں تھا تحریری طور پر بتائیں کہ آرو الیکشن کمیشن کا آفیسر نہیں سات روز میں جواب طلب سمات ملتگی جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا موہم اور فیملی ڈیٹا لیگ ہونے پر توہین عدالت کیس کی سمات جسٹس حسد اخترکیانی نے ریمارکس دیئے موہم شروع کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کریں کوئی سافٹ ویئر تجویز کریں جس سے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کا تجزیہ ہو سکے وزارت دفاع کی ریپورٹ مسترد دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت وزیراعلا پنچاب کا بچھلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم مریم نواز کی زیر صدارت کو سوش اجلاس میں بچھلی چوری سے مطالق امور اور کاربائی کا جائزہ لیسکو سمیت پانچ بچھلی تقسیم کار کمپنیوں میں سے مطالق ریپورٹ پیش وزیراعلا نے بچھلی چوری سے مطالق مزید مسترد ڈیٹا اور جامع ریپورٹ طلب کر لی ٹیپ سیکیٹری اور آئی جی پنچاب نے بچھلی چوروں کے خلاف فریک ڈاؤن سے آگاہ کیا ملک بھر میں گرمی کی لہر برقرار میدانی علاقے بدستور شدید گرمی کی لپیچ میں رہے تربت میں سب سے زیادہ گرمی پڑی درجہ حرارت 48 تک پہنچ گیا جیکب آباد، بھکر، نورپورٹھل میں سینٹالیس، حافظ آباد، اوکارا، ڈی جی کان، دادو اور گجرانوالا میں پارا چھالیس ریکارڈ سبھی اور لاہور میں درجہ حرارت 45 رگری تک پہنچ گیا گرم ہوا سے شہریوں کے زندگی مشکل ہو گئی ملوچستان میں آندھی چلنے کا امکان صوبے کے ساہلی علاقوں میں بارش متوقع ہے اور سوئنگ کے سلطان کو سالگیرہ مبارک قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسی مکرم نے زندگی کی اتھاون بہاریں دیکھ لی ونڈے میں ملی دھرن کے بعد سب سے زیادہ 502 وقتی حاصل کی جادوی باولنگ کا سامنا کرنے سے بڑے بڑے بیٹر گھبرہ دے موسیقی